اسلام علیکم خواتینوں حضرات دوستو کیا حال چالیں آپ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے اچھا شروع کرتے ہیں یہ کیا ہے جی ہمارے پاس آلیف آئل ہے اور یہ آلیف آئل ہے جی ہمارے پاس ایکسٹرالائٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرالائٹ آلیف آئل ہے پہلے بتا دوں ایکسٹرالائٹ آلیف آئل کیوں یوز ہوتا ہے ایکسٹرالائٹ آلیف آئل ہمارے کوئی بھی چیز پکانی ہے اگر آپ نے ہیلڈی آئل ہے پہلی بات تو یہ ہے اور جو آم آئل ہے ان کی نسبت بہت اچھا آئل ہے ہیلتھ آپ کی اس سے بہت اچھی رہتی ہے اور گوڈ فیٹ ہے اس کے اندر اور کوئی نقصان دے نہیں ہے اس کے اندر فیٹ جو ہے فیٹ ہے نیوٹرینٹ بائی دو وے اور یہ بھی آپ کو چاہیے آپ کا کوئی بھی گول ہے گول ہو مسل گین کرنا ہو فیٹ لاز کرنا ہو کوئی بھی فٹنیس گول ہو آپ فٹ رہنا چاہتے ہوں آپ کو فٹ ہیلڈی فیٹ بھی چاہیے ایکسٹر لائٹ کی بات ہو رہی ہے تو ایکسٹر لائٹ میں آپ چیزیں پکاتے ہیں گوشت چکن مچھلی آپ کچھ بھی کھاتے ہیں اس کو ایکسٹر لائٹ میں کک کیجئے زیادہ تیز ہائٹ میں آملیٹ ایون بنا رہے ہیں آپ سبزیاں سبزی پکا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں ہلاکㅠ عش بناتے ہیں تیز عش میں نہ بنا یہ جبہ سب تیز عش بناتے ہیں تو فیٹ ان我们질 ہے Suiteٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور ما تھوڑا سا اسی تیز کرنا ہو پچھا چاہتاójی مجھے پسینہ آنا چرو ہو رہا ہے تو عاہ جب اب تیز عش میں بناتے ہیں تو آپ کی جو ہلدی فیٹ ہے وہ ٹرانس فیٹ یعنم ہے ہ لیکن ہلدی فیٹ میں کنورٹ ہوتی ہیں تو اس سے کھانا برن بھی ہو جاتا ہے آپ کا تو نوٹریشن کھانا برن ہونے سے آپ کی نوٹریشن ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے واپس آتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایکسٹر لائٹ آلیو وائل کیا ہے کمپنی کوئی بھی ہو برینڈ کوئی بھی ہو امپورٹنٹ برینڈ ہو اچھی کمپنی ہو اس کی لیبلنگ جو سامنے ہے کیا لکھا ہے کون سی کمپنی کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف آپ نے فوکس نہیں کرنا آپ نے جب بھی کوئی بھی چیز پرچیز کرنا ہے یہ تو صرف آلیو وائل ایکسٹر لائٹ کی بات کروں آپ نے کچھ بھی آپ نے پرچیز کرنا ہے آپ نے ہمیشہ نوٹریشن لیبل کی طرف دیکھنا ہے آئی ہوپ آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں یہ نوٹریشن لیبل کو پڑھنا ضروری ہے آپ کوئی بھی چیز مارکیٹ سے پرچیز کر رہے ہیں اس کو خریدنے سے پہلے نوٹریشن اس کی ویلیو چیک کر لیجی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آلیو وائل ایکسٹر لائٹ جو ہے اس کے اندر کتنی کیلریز ہیں اور اس کے اندر جو ہیلی فیٹ ہے یا ہیلی فیٹ ہے وہ چیک کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے ٹاپ سے شروع کرتے ہیں نوٹریشن فیکٹ لکھے ہوئے ہیں اس میں سرونگ سائز جو ہے ون ٹیبل سکون سپون ون ٹیبل سپون یعنی کہ جو ہم جس سے چاوال کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں نورمل سائز سٹینڈ سائز جو ہوتا ہے اور اس کے اندر فیفٹی میلی لیٹر جو ہے اس کی قوانٹیٹی ہوگی سرونگ پر کنٹینر آباوٹ سیونٹین نیچے چل یہ تو لکھا ہوئے اماؤنٹ پر سرونگز کیلریز ہیں اس کے اندر ون ٹوینٹی اب ون ٹوینٹی کیلریز ہیں ایک چمچ جو ہے آپ وہ کھانے کا وہ لیں گے تو آپ کو ایک سو بیس کیلریز ملیں گی اس چمچ سے اور یہ بھی میں آپ کو کلکلیٹ کر کے بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوں گی ایک سو بیس کیسے بنیں گی اچھا آگے بڑھتے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل فیٹ یہ بتا رہے ہیں چودہ گرام اس میں سے آپ کو ٹوٹل فیٹ ملے گی اور وہ کہاں سے آ رہی ہے ڈیفنیٹلی فیٹ سے آ رہی ہے آگے پڑھتے ہیں پتا چل جائے گا اس میں انہوں نے کیا کیا انگریجنٹس ایڈ کیے ہوئے ہیں سیچیریٹڈ فیٹ ہے جی سب سے پہلے سیچیریٹڈ فیٹ آپ کو چاہیے ٹو گرامز ہے ٹھیک ہے اور ٹرانس فیٹ ہے زیرو گرامز زبردست یعنی کہ ٹرانس فیٹ جو انہیل دی ہے وہ آپ کو نہیں چاہیے آپ کی ہرٹ کے لیے آپ کے ہلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے تو ٹرانس فیٹ زیرو which is پرفیکٹ آسوم پولی انسیچیریٹی فیٹ 1.3 گرامز گریٹ مونو انسیچیریٹڈ فیٹ 10.7 گرامز کلیسٹرول 0 میلی گرام سوڈیم 0 میلی گرام ٹرٹل کاربو ہائیڈریٹس 0 میلی گرامز پروٹین 0 زبردست جی اس کے اندر جو فیٹ ہے جو ہمیں ریکوائیڈ فیٹ ہے اس کی قوانٹیٹی ہے اب 120 کیلریز کیسے بن رہی ہیں دیکھیں ایک گرام فیٹ کے اندر 9 کیلریز ہوتی ہیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اب 9 کیلریز ہیں واپس آئیے انہوں نے بتایا ہمارے پاس ایک چمچ کے سائز کے اندر 120 کیلریز ہیں اور ٹوٹل ہم نے جو آپ کو فیٹ دیا ایک چمچ کے اندر ملے گی 14 گرام وہ کیسے ملے گی کیلکولیٹ کرتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹ کیا رہی تھے یہ 2 گرام ہے ٹھیک ہے 9 اور 9.18 ایک گرام کے اندر 9 کیلریز ہوتی ہیں 9 اور 9.18 ہوگے اور اس کے بااد مونو انسیچوریٹڈ فیٹ کی بات کریں تو 10 اشاریہ سات گرام یعنی کہ 9 دہایا نووے نینا نووے ایک سو آٹھ ہوگے ٹھیک ہے اور اب بات کرتے ہیں پولی انسیچوریٹڈ فیٹ 1.3 گرام یعنی کہ آل موست آل موست ایک سو بیس کیلریز یہ بن جاتی ہیں کلکولیٹ کرنے کے بااد تو جی ٹرانس فیٹ انہیلڈی سیچوریٹڈ فیٹ آپ کو چاہیے انڈے کی زردی میں بھی ہوتی ہے پولی انسیچوریٹڈ فیٹ 1.3 گرام مونو انسیچوریٹڈ فیٹ فیٹ ہے 10.7 گرام تو نیوٹریشن لیول ہمیشہ چیک کریں دیکھیں باقی ساری چیزیں 0 ہے کاربوہیڈریٹ 0 ٹرانس فیٹ 0 پروٹین 0 سوڈیم 0 کلیسٹرول 0 ہیلڈی ہیلڈی فیٹ ہے اس کے اندر تو گائز یہ تھا آج کا میرا ریویو آلیو آئل ایکسٹرالائٹ کیسے یوز کرنا چاہیے کیوں یوز کرنا چاہیے اور ایک چمچ کے اندر کتنی کیلریز مل رہی ہیں اور وہ کیسے آ رہی ہیں اور ایک گرام فیٹ کے اندر کتنی کیلریز ہوتی ہے آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے کھانے پینے کا اس طرح سے خیال رکھیں گے اور کیونکہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے آنکھیں بند کر کے کبھی نہیں چلا جا سکتا زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پر آنکھیں بند کر نہیں چلنا چاہیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ ہیون باڈی کو سمجھنے کی کوشش کریے اور ہم اس دور میں نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہر کام مثال کے طور پہ آپ کو کوئی شخص اگر پانچ سو کا نوٹ دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ پانچ ہزار جب تک امپلیمنٹ نہیں کریں اس کو تو اس کا کوئی آپ کو تب تک ریزلٹ نہیں ملیں گے کاشیف شہزاد سائننگ آف آپ یوٹیوب کا چنل ضرور سبسکرائب کریے کاشیف شہزاد فٹنس کو سبسکرائب کریے اور اس طرح سے مور گریٹ ویڈیو سٹف کمیگ سون آیل سیو گائز موسیقی موسیقی آف